پانچ لائن کے معزز دوستو اسلام علیکم ویڈیو کے آخر میں آپ کو بتائیں گے کہ اس سارے کھیل میں پاکستان کا کیا کردار ہے اور مستقبل قریب میں کیا کچھ ہو سکتا ہے تاہم نئے شامل ہونے والے دوستوں سے التماس ہے کہ پانچ لائن کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن بھی آن کر لیں تاکہ آپ تک خطے کی اہم اور تازہ صورتحال بروقت پہنچ سکے تو آئیے چلتے ہیں موضوع کے اصل حصے کی چانیل دوستو ایران کے خلاف تمام عالمی طاقتیں ایک ہوتی جا رہی ہیں ایرانی ایٹمی سائنسدان کے قتل نے حالات کو یکسر بدل کر رکھ دیا ہے ایران نے موسن فقری زادہ کے قتل کے بعد بدلے کا اعلان کیا تو امریکہ اپنے چھوٹے بھائی یعنی اسرائیل کی ہر ممکن مدد کے لیے میدان میں آ گیا جس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ ایرانی سائنسدان کے قتل میں انہی دو قوتوں کا ہاتھ ہے جبکہ گزشتہ روز ایک اور اہم خبر نکل کر سامنے آئی کہ متحدہ عرب امراض کی ریاست بہرین نے بھی ایران کے خلاف بڑا اعلان کر دیا گزشتہ روز بہرینی وزیر برائے سنت و سیاحت نے غاسب اور مسلمان بچوں کی قادل سے ہونی ریاست کی میزبانی پر اسرائیلی ٹیلی ویجن کو انٹرویو دیا جس میں ایران کے بارے میں کھل کر گفتگو کی گئی رپورٹس کے مطابق بہرینی وزیر نے اپنے مزیکہ خیز بیان میں واضح انداز میں کہا کہ ہم انسانیت کی خاطر انسانیت کے ہر دشمن کے خلاف اسرائیل کے شانہ بشانہ واحد محاص پر کھڑے ہیں ہم اپنے تمام دوست ممالک کے ساتھ سیکیورٹی سمید ہر میدان میں اسرائیل کے ساتھ بھرپور تعاون کر رہے ہیں اور ایران اسرائیل کشیدگی میں ہم اسرائیل کے ساتھ ہیں یاد رہے کہ دو روز قبل ہی بہرینی وزیر خارجہ نے بھی امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کے ساتھ ہونے والی ملاقات میں ایران کے خلاف بے بنیاد الزامات آئیت کیے اور کہا کہ یہ ملک خطے کے اندر گھنونے اعداف رکھتا ہے جس کی سرکوبی کے لیے بہرین متحدہ عرب امرات امریکہ اور اسرائیل کو مل کر کام کرنا ہوگا دوستو واضح رہے کہ متحدہ عرب امرات اور بہرین نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات صرف اس مقصد کی خاطر استوار کیے کہ ان تعلقات کے عوض اسرائیل کی جانب سے فلسطینی سرزمین کے الہاق پر مبنی اقدامات ترک کر دیے جائیں تاہم ابھی تک غاسب اسرائیلی ریاست کی جانب سے الہاقی منصوبے کے خاتمے کا اعلان نہیں کیا گیا بلکہ ان ممالک کی جانب سے مسلم برادر ملک ایران کے خلاف اسرائیل کے ساتھ اتحاد کا بھی کل کر راگ علاپہ جانے لگا ہے دوسری طرف مسلمان معصوم بچوں اور مردوں خواتین کی قاتل سہونی ریاست کے ساتھ معروف عرب ممالک کے دوستانہ تعلقات نے امت مسلمہ کے خلاف گنون جرائم پر اسرائیل کو اس قدر شہ دے دی ہے کہ اب وہ فلسطین کے ساتھ ایران کے اندر بھی موسین فخری زادہ ٹارگٹ کلنگ جیسے کھلم کھلا دہشت گردانہ اقدامات انجام دیتا پھر رہا ہے واضح رہے کہ اسرائیل کی وزیراعظم نیتن جاہو نے دو سال پہلے موسین فخری زادہ کا نام لیا جس کے بعد اسرائیلی میڈیا نے بتایا کہ موساد نے بہت پہلے موسین فخری زادہ کے قتل کی کوشش کی تاہم وہ کوشش ناکام ہوئی اسرائیل نے ایرانی سائنسدان کے قتل کے بعد ایران کی ممکنہ جوابی کاروائی کے خوف سے پوری دنیا میں اپنے سفارت خانوں کی سیکیورٹی بڑھا دی ہے ایران کی دفاعی سنت کے سائنسدان موسین فخری زادہ کے قتل کے بعد سہونی حکومت نے پوری دنیا میں اپنے سفارت خانوں کو ہائی الٹ کر دیا ہے عالمی اور ایرانی میڈیا کے مطابق ایرانی سائنسدان کے قتل میں سہونی حکومت کے ملوث ہونے کے ثبوت سامنے آ چکے ہیں اب خوف کی حالت میں اسرائیل نے اپنے سفارت خانوں کو ہائی الٹ کرنا شروع کر دیا ہے اور سیکیورٹی بھی بڑھائی جا رہی ہے لبنانی ٹی وی چینل علمیہ دین کے مطابق موسین فخری زادہ کے قتل کے بعد علاقائی سطح پر امریکی فورسز بھی الٹ ہو چکی ہیں ایرانی سائنسدان کے دہشت گردانہ قتل کی اسلامی تحریکوں تنظیموں شخصیات اور کچھ مسلم امالک نے شدید الفاظ میں مضمت کی اسلامی جمہوریہ ایران نے اپنے عظیم سائنسدان کے قتل کا انتقام لینے پر تاقید بھی کی ہے ناظرین گرامی یہاں آپ کو ایک اور اہم خبر سے بھی شانہ سائید دیتے چلیں کہ خود اسرائیلی حکومتی عددار اور فوجی افسران کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کسی صورت ایران کا مقابلہ نہیں کر سکتا گزشتہ روز اسرائیل کی قومی سلامتی کے سابق معاون چیک فیرلیچ نے کہا ہے کہ ایران خطے کا طاقتور ترین ملک ہے قیادت کی طرف سے بدلہ لینے کے بیان پر اسرائیل گھبرا گیا تھا کہ شاید ایران اس پر چڑھ دوڑے گا لیکن امریکی سٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے اسرائیل کو تسلی دی کہ اگر ایران کسی بھی طرح کی جنگ جا اسرائیل پر حملہ آور ہوتا ہے تو امریکہ اسرائیل کے تحفظ کے لیے اس کے ساتھ کھڑا ہوگا جس کے بعد اسرائیلی قیادت ایران پر حملہ کرنے جیسے بیانات جاری کر رہی ہے ذرائع کے مطابق یہ بات سامنے آئی ہے کہ ایرانی سپریم لیڈر نے بیان دیا کہ موسین فقری زادہ کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے اسرائیلی شہر ہیفا میں موجود بڑے پیمانوں پر یہودیوں کو نشانہ بنانے کے ساتھ ساتھ وہاں سے ڈیل ہونے والے سارے عسکری اور دیگر جنگی معاملات کا خاتمہ کر دیا جائے گا اسی بیان کے پسے منظر میں امریکی سٹیٹ ڈپارٹ نے جواب دیا کہ ہم خطے میں کسی قسم کے امن و امان کی صورتحال خراب ہونے کی مضمت کرتے ہیں اور اگر ایران حملہ کرتا ہے تو تمام تر مدد اسرائیل کے ساتھ ہوگی یاد رہے کہ اس ایک سال میں ایران کی دو اہم عسکری شعبے سے وابستہ شخصیات کا قتل کیا گیا پہلے تو امریکی ڈرون حملے میں جنرل قاسم سلمانی کا قتل کیا گیا تھا اور اب مبینہ طور پر اسرائیل نے ایک سیگرٹ پلان کے تحت ایرانی نیکلر پروگرام کے بانی کو قتل کر دیا لہٰذا اب ایران یہ ٹھانے بیٹھا ہے کہ امریکہ سے بہترین بدلہ لینے کے علاوہ اسرائیل کے شہر ہیفا پر حملہ کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی ملٹری تنصیبات کو بھی نشانہ بنایا جائے چونکہ ہیفا اسرائیل کا تیسرا بڑا شہر ہونے کے ساتھ ساتھ اسرائیلی معیشت میں ریڈ کی ہڈی کی حیثیت بھی رکھتا ہے اس لیے اسے ٹارگٹ کرنا سب سے زیادہ سوت مند ثابت ہو سکتا ہے تاہم اب دیکھنا یہ ہے کہ ایران اسرائیل کے ساتھ کیا کرتا ہے اور خطے میں امن برقرار رکھنے کے لیے دنیا کے دیگر ممالک کیا کریں گے دوستو دوسری جانے پاکستان نے ایرانی جہوری سائنستان موسن فخری زادہ کے قتل کی مضمت کی اور مرہوم سائنستان کے اہلے خانہ اور ایرانی عوام سے تازیت کا اظہار کیا پاکستانی دفتر خارجہ نے گزشتہ روز بیان جاری کیا ایرانی سائنستان موسن فخری زادہ کے قتل کی مضمت کرتے ہیں ایسے اقدام بین الاقوامی تعلقات اور قانون کے تمام اصولوں کے خلاف ہیں پاکستان تمام فریقوں پر زور دیتا ہے کہ خطے میں کشیدگی کو کم کیا جائے اس افسوسناک فعل نے خطے میں امن و استقام کی نازک صورتحال کو مزید خطرات سے دوچار کر دیا ہے خیال رہے کہ ستائیس نومبر کو ایران کے ایٹمی پروگرام کے بانی اور ایک قابل سائنستان موسن فخری زادہ کو تہران میں فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا تھا ایران نے ایٹمی سائنستان کے قتل کا ذمہ دار اسرائیل کو ٹھہرایا اور صحیح وقت پر بدلہ لینے کا اعلان بھی کیا ایرانی حزیر خارجہ جواد ضریف کا کہنا ہے کہ دہشتگردوں نے نامور ایرانی سائنستان کو قتل کیا موسن فخری زادہ کے قتل میں اسرائیل کا کردار ہو سکتا ہے دنیا بالخصوص یورپی جونین اسرائیل کی ریاستی دہشتگردی کی مضمت کرے دوستو ویڈیو کے حوالے سے آپ کی رائے کیا کہتی ہے کمنٹ سیکشن میں ہمیں لازمی آگاہ کیجئے گا پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگا ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کرتے ہوئے دیگر گوشنوں سے شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگلی ویڈیو تک کیلئے اللہ نگہ بار